اسرائیلی ممبر پارلیمنٹ اور عرب تبدیلی تحریک کے سربراہ احمد تیبی نے اسرائیلی کابینہ میں ازان مخالف بل پر شدید رد عمل زاہر کرتے ہوئے اسرائیلی پارلیمنٹ میں ہی ازان کہہ دی یہ واقعہ آج سے تقریباً چار سال پہلے پیش آیا جب اسرائیلی حکومت کی کابینہ کی وزارتی کمیٹی نے بیت المقدس کی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پر ہونے والی ازان پر پبندی کے بل کو منصور کیا تو اسرائیلی ممبر پارلیمنٹ احمد تیبی نے ازان مخالف قانون کے سلسلے میں اسرائیلی وزیراعظم کو ذمہ درار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی اصل وجہ اسلام فوبیا کو فروغ دینا اور مسلمانوں کے خلاف پروپے گھنڈا کرنا ہے انہوں نے مقبوضہ فلسطین میں مسجدوں اور کلیساؤں کے خلاف سازشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ازان کو مسئلہ فلسطین کا اٹوٹ حصہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں گے کر لیں گے مگر میرا اسرائیل میں ازان دینے کا اقدام تمام فلسطینیوں کی نمائندگی میں اور ازان پر پبندی کے فیصلے کی مخالفت کے تحت انجام پایا ہے اور اس کا مقصد اس بات پر تاقید کرنا کہ مسجدیں مسجد الاقصہ اور چرچ نیتن یاہو سے آنے سے پہلے اور بعد بھی باقی رہیں گے اسرائیلی پارلیمنٹ کے مسلم ممبر احمد تیبی کی ازان آپ بھی سنیں اللہو اکبر اللہ howакبر اللہو اکبر اللہ موسیقی موسیقی